ہلو اسلام علیکم ایمری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ شہر کر رہی ہوں میرا چاند رات کا ولاغ یہ ٹیوزڈے کا دن تھا ٹونٹی نائنٹھ رامدان تھا اور میں نے کافی لیٹ جو ہے ولاغنگ سٹارٹ کی تھی اس دن پہ بچے سکول سے آ چکے تھے گھر اور بس یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے ہمارے گھر کے قریب نا ایک واکنگ ڈسٹنس پہ فارمیسی ہے وہیں جا رہے تھے ایکچولی شازف کے کچھ ٹائبیٹیز والے جو سپلائز سے فینش ہوئے تھے میرے ہزبن نے آرڈر کر لیے تھے لیکن جب تک میرے ہزبن گھر آتے تب تک نا فارمیسی بند ہو جانی تھی تو ہی سیڈ کہ نا ویدر اچھا ہے آپ لوگ جا کے واک کر کے تو اس کی سپلائز وغیرہ جو ہے وہ پیک کر لو اور اس دن پہ بہت پیارا موسیم تھا بہت پیارا موسیم تھا ایکچولی تھوڑی سی تھند تھی لیکن وہ بیرابل والی جو تھند ہوتی ہے وہ والی تھند تھی تو فریش ایر لی ہم نے واک کیا کیونکہ سارا ٹائم جب ونٹر ہوتا ہے سنو ہوتی ہے تو ہمارا اتنا باہر نکلنا نہیں ہوتا یہ واکنگ جو ٹریپس ہوتی ہے یہ کچھ نہیں ہوتی بس پھر گاڑی پہ آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن ایسے جو واک وغیرہ ہے یہ ایکٹیوٹیز ہماری منیمل ہو جاتی ہیں ختم سی ہو جاتی ہیں تو اب جب ونٹر ختم ہوا ہے سپرنگ سٹارٹ ہوا ہے اچھا سا ہونے لگا ہے تو واپس سے یہ فرسٹ واغ تھا میرا بچوں کے ساتھ اس سال تو اچھا لگا بچے سارا ٹائم مستی کرتے رہے اور پھر جیسے ہم لوگ گھرہ آئے ہیں تو بچوں کو بوک لکھ چکی تھی تو میں نے بچوں کے لیے آرڈر کر لیا تھا میری براؤنز میری براؤنز تھے ٹیٹرز اور ٹینڈرز تھے یہاں پہ میں بس شازیب کے لیے میجر کر رہی ہوں ایزال یو نو کہ شازیب میرا جو بیٹا ہے شہ سال کا وہ ڈائیبیٹک ہے تو اس کو جو بھی کھانا پینہ دیتے ہیں وہ میجر کر کے دیتے ہیں کاربز کے حساب سے تو اس کو میں نے میجر کر کے دے دیا تھا فورٹی کاربز کے حساب سے تو خیر اور پھر بس بچوں نے کھا لیا پھر جو بھی تھوڑے بہت ڈشز تھے میں نے ڈش واشر میں لگا لیا تھا اور میرے ڈش واشر اس ٹائم میں فولی لوڈڈ تھا اٹھ وز ریڈی کہ میں سائیکل رن کرتی تو یہاں پہ میں نے ڈش واشر لگا لیا اور جو ہینڈ واش ہونے والے ڈشز تھے وہ میں یہاں پہ ہینڈ واش کر رہی ہوں اور اس پوائنٹ تک مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا مجھے کیا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ای دوینسٹے کی ہونی ہے کہ تھرسٹے کی ہونی ہے لیکن کافی مسجد نے نورتھ امریکا میں اننونس کر دیا تھا کہ ای دوینسٹے کی ہی ہوگی اور ہم کنفرمیشن کا ویٹ کہہ رہے تھے کہ مون سائٹنگ کے حساب سے چاند رہا تھے اور کل ای دے یا نہیں لیکن یہ تھا کہ میں نے اپنا جو گھر وغیرہ نا وہ نیٹ اینڈ کلین رکھا تھا اس دن پہ سمٹاتے سمٹاتے رکھ لی تھی کہ اگر اچانک سے ای دھو بھی جائے تو میں لاس مومن پر سٹریس آٹ نہ ہو جاؤں اور تو ایسے ہی پھر میں نے اپنی بھابی کو بھی بلا لیا تھا کہ وہ آکر اچانزے اور سادیا کو مہندی لگا دے جس ان کیس کہ اگر کل کوئی اید ہو بھی جاتی تو ان کو مہندی جو ہے لگی ہوئی ہو اور اگر نہیں ہے اید تو بچے بلکو ٹو اسکول تمہارو تو اسی لئے ان کو پھر وہ مہندی نہ لگ پاتی تو میں نے بھابی سے پوچھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آکر بچوں کو مہندی لگا جاؤ تو پھر وہ آگئی تھی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ بچے بس جو انہوں نے میری براؤن لیا سپر میں وہ کھانا وغیرہ کھا تو بچے باہر آگئے تھے بیک یارڈ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ پلے کرنے اب جیسے بہتر اچھا ہوا ہے تو جو ہمارے نیبر ہوت کے بچے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ایک ساتھ پلے کرتے ہیں اور خوب شور شرابہ لگا ہوتا ہے بیک یارڈز میں اور بچے انجوا کرتے ہیں تو بس یہاں پہ بچے اپنا شازف جو ہے ساکر بال لے آئے تھا کہ لیٹس پلے ساکر تو یہاں پہ ساکر ہی پلے کر رہے ہیں اور سادیا بیچاری کو تو ٹرن مل ہی نہیں رہا تھا کہ وہ بال کو کیک کرے جب تک وہاں پہنچتی تھی تو یہ بچے دوسرے سائٹ چلے جاتے ہیں کیونکہ سادیا is the youngest جو بھی ابھی بچے تو ان میں سے سادیا ہی youngest ایج آف تھری اور ایکچلی نیبر ہوت میں ہیں ایک دو بیبیز ہیں جو سادیا سے بھی young ہیں لیکن اتن پہ سادیا ہی youngest تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادیا پیچھے پیچھے بال کے بھاگ رہی ہے کہ مجھے بھی کوئی دے دے کہ میں بھی بال کو کیک کروں سادیا's turn سادیا's turn go سادیا go کہ میں بھی ہے یہ ہے جب بچے بہار پلے رہے تھے تو اتنے میں میرے ہزبن بھی آ چکے تھے اور پھر ہم میں اور میرے ہزبن کچھ در باہر رکھے بچوں کے ساتھ تھوڑی مستی کری اور تھوڑی سی گپ شپ کے دن کے ساتھ رہا اور یہ سب باتیں کی اور پھر میرے ہزبن آگے گھر آکے he started playing his PS5 Spider-Man 2 جو گیم ہے وہ پلے کرتے ہیں اور یہ جناب ہمارا ٹرائپود کبھی گھر کے اس کونے میں ہوتا ہے کبھی اس کونے میں جو یوٹیوبرز ہیں کونٹینٹ کریٹر تو دے وڈ ریلیٹ کہ ہماری جو یہ ایکوپمنٹ سے فیلمنگ کے وہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں ہوتے دیپینڈنگ کے کس ایرے میں ہم جو ہے فیلم کر رہے ہیں شوٹ کر رہے ہیں تو خیر یہاں پہ میرے ہزبن دیکھ رہے ہیں آپ گیم پلے کر رہے ہیں بچے باہر تھے اور میرا جو گھر ہے وہ صاف تھا بس ویٹ ہو رہا تھا کہ بابی آ جائے اور بابی آ کے بچوں کو مہندی لگائیں اب جب تک بابی آتی میں نے بچوں کو اندر بلالیا تھا اور انہیں میں نے نہلا لیا تھا شاور وغیرہ دے دیا تھا بچوں کو اور جسٹ ان کیس کہ عید ہو بھی جائے تاکہ میں سیٹ رہوں کافی چانسز تھے کہ عید ہو جائے گی وینسٹیپ ہی ہوگی تو اسی لئے پھر میں نے یہاں پہ بابی آ چکی اور ساجے کا مہندی لگا رہی ہیں تو ہاں جی ہاں اسی لئے میں گھر بچے اور یہ مہندی اور یہ سب کچھ جو ہے تائم لیک کرواتی جا رہی تھی تاکہ اگر کل عید ہے بھی تو ہر چیز سمورلی چلے شاہدے 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 دیجا شاہدے ہن جا پھر میں نے ابھی کافی ٹائم تھا تو پھر میں نے سوچ ہے جلدی سے میں بچوں کے جو اید کے کپڑے وغیرہ ہے نہ وہ نکال لیتی ہوں کافی ہاتھ تک اندازہ تھا کہ کون سا بچہ کون سے کپڑے پہنے والا ہے کیونکہ میرے ہزمن ابھی پاکستان سے آئے تھے تو بچوں کی اید شاپنگ کر کے آئے تھے تو لیکن فر بھی تھا کہ میں ان کو نکال لوں اور اگر اس طریقے وغیرہ کی ضرورت ہے یا ٹرائے کروالوں بچوں کو کیونکہ انہوں نے ٹرائے نہیں کیے ہوئے تھے تو یہاں پہ بس ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ بچوں کے اید آوٹفٹس کون سے ہیں تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئے کرنی ہوں دونوں بہنوں نے میچنگ کی تھی میری جو بھائی کی بیٹی ہے نا اس نے بھی شانزے اور سادیا کے ساتھ میچنگ کی تھی اس کا بھی ایکسیکلی سیب ڈریس لے کے آئے تھے میرے ہزبین تو تینوں نے تینوں کزن سسٹرز ہزبین کے کپڑے ہیں انہوں نے بٹیٹے لے کے اور جو سلائی وغیرہ کروا لیا تھا اور یہ ہے میرا اید کا ڈریس میری مدرنہ نے بھیجا تھا اور مجھے بہت پسند آیا سمپل سا ہے گھر میں ہی تھے آج اس مرتبہ اید کے کوئی خاص پلانز نہیں تھے کیونکہ ورکنگ ڈیز میں اید آئی تھی میرے بھائی کی جاب بھی تھی وہ ورکنگ فرم ہوم میری جو بہین ہے یونیورسٹی میں تو شیواز ایکچلی وہ میٹنگ وغیرہ اس کی چل رہی تھی تو ایسی سی ہماری اید گزری تھی تو کیونکہ گھر پہ تھے تو میں نے بھی ویسے سمپل سا لان کا جو ڈریسے وہ پہننا ہی کا ڈیسائید کیا تھا اور میرا تھا کہ میں تھوڑا سا میچ کروں میرے ہزبین کے ساتھ ہر اید پہ یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا تو میں ٹرائے کرتی ہوں میرے اور میرے ہزبین میچ کریں یا فشازے وہ میرے ہزبین میچ کر لیتے ہیں یا جو سسٹرز ہیں شانزین سادیا وہ میچ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بچوں کے کپڑے وغیرہ اسطری وغیرہ کر کے رکھ دیئے تھے اور شوز وغیرہ بھی نکال دیئے تھے اور پھر افتار کا ٹائم ہو چلا تھا تو پھر یہاں پہ یہ تھا ہمارا لاسٹ افتار کا جو سپریڈ ہے وہ کچھ ایسا تھا امی نے لازانیا بیج دیا تھا ساتھی چکن پلاو تھا اور جو کچھ بھی میرا فریج میں لیفٹ آور تھا تو وہ بھی میں نے نکال دیا تھا اور بس یہ تھا آج کا ہمارا ایک ولاغ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ